پدائش اکتالیسوں باب پورے دو برس کے بعد فیراؤن نے خواب میں دیکھا کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے اور اس دریا میں سے سات خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگیں ان کے بعد اور سات بدشکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلیں اور دوسری گائیوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئیں اور یہ بدشکل اور دبلی دبلی گائیں ان سات خوبصورت اور موٹی موٹی گائیوں کو کھا گئیں تب فیراؤن جاگ اٹھا اور وہ پھر سو گیا اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں اناج کی سات موٹی اور اچھی اچھی بالیاں نکلیں ان کے بعد اور سات پتلی اور پور بھی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیاں نکلیں یہ پتلی بالیاں ان ساتوں موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئیں اور فیراؤن جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا اور سب کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانشمندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا پر ان میں سے کوئی فیراؤن کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا اس وقت سردار ساکی نے فیراؤن سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں جب فیراؤن اپنے خادموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نانپس کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروا دیا تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک ایک خواب دیکھا یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تعبیر کی اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے تعبیر بتائی اور جو تعبیر اس نے بتائی تھی ویسا ہی ہوا کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا تھا اور اسے پھانسی دی تھی تب فیراؤن نے یوسف کو بلوا بھیجا سو انہوں نے جلد اسے قید خانہ سے باہر نکالا اور اس نے ہجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فیراؤن کے سامنے آیا فیراؤن نے یوسف سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے یوسف نے فیراؤن کو جواب دیا میں کچھ نہیں جانتا خدا ہی فیراؤن کو سلامتی بخش جواب دے گا تب فیراؤن نے یوسف سے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور اس دریا میں سے ساتھ موٹی اور خوبصورت گائیں نکل کر نئستان میں چرنے لگیں ان کے بعد اور ساتھ خراب اور نہائیت بدشکل اور دبلی گائیں نکلیں اور وہ اس قدر بری تھی کہ میں نے سارے ملک مصر میں ایسی کبھی نہیں دیکھیں اور وہ دبلی اور بدشکل گائیں ان پہلی ساتھ موٹی گائیوں کو کھا گئیں اور ان کے کھا جانے کے بعد یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے ان کو کھا لیا ہے بلکہ وہ پہلے کی طرح جیسی کی تیسی بدشکل رہیں تب میں جاگ گیا اور پھر خواب میں دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں ساتھ بھری اور اچھی اچھی بالیاں نکلیں اور ان کے بعد اور ساتھ سوکھی اور پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیاں نکلیں اور یہ پتلی بالیاں ان ساتھوں اچھی اچھی بالوں کو نگل گئیں اور میں نے ان جادوگروں سے اس کا بیان کیا پر ایسا کوئی نہ نکلا جو مجھے اس کا مطلب بتاتا تب یوسف نے فیراؤن سے کہا کہ فیراؤن کا خواب ایک ہی ہے جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فیراؤن پر ظاہر کیا ہے وہ ساتھ اچھی اچھی گائیں ساتھ برس ہیں اور وہ ساتھ اچھی اچھی بالیاں بھی ساتھ برس ہیں خواب ایک ہی ہے اور وہ ساتھ بدشکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلیں اور وہ ساتھ خالی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیاں بھی ساتھ برس ہی ہیں مگر کال کے ساتھ برس یہ وہی بات ہے جو میں فیراؤن سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فیراؤن پر ظاہر کیا ہے دیکھ سارے ملک مصر میں سات برس تو پیداوار کسیر کے ہوں گے ان کے بعد سات برس کال کے آئیں گے اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گی کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہائیت ہی سخت ہوگا اور فیراؤن نے جو یہ خواب دو دفعہ دیکھا تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور خدا اسے جلد پورا کرے گا اس لئے فیراؤن کو چاہیے کہ ایک دانشور اور اکل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے فیراؤن یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے اور ارزانی کے ساتھ برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا پانچوں حصہ لے لے اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں اور شہر شہر میں غلہ جو فیراؤن کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں یہی غلہ ملک کے لیے زخیرہ ہوگا اور ساتھوں برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے یہ بات فیراؤن اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی سو فیراؤن نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے اور فیراؤن نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور اکل مند کوئی نہیں سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری ریایہ تیرے حکم پر چلے گی فقت تک کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا اور فیراؤن نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں اور فیراؤن نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کیتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توک اس کے گلے میں پہنایا اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا اور فیراؤن نے یوسف سے کہا میں فیراؤن ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا اور فیراؤن نے یوسف کا نام صفنات فنہا رکھا اور اس نے اون کے پجاری فوتی فر کی بیٹی اس نات کو اس سے بیہ دیا اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا اور یوسف تیس برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فیراؤن کے سامنے گیا اور اس نے فیراؤن کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا اور ارزانی کے ساتھ برسوں میں افراد سے فصل ہوئی اور وہ لگاتار ساتوں برس ہر قسم کی خوریش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا ہر شہر کے چاروں اطراف کے خوریش اور اسی شہر میں رکھتا گیا اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہائیت کسرت سے ذخیرہ کیا یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا اور کال سے پہلے اون کے پجاری فوتی فر کی بیٹی آسنات کے یوسف سے دو بیٹے ہوئے اور یوسف نے پہلوٹھے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشکت مجھ سے بھلا دی اور دوسرے کا نام افرائیم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا اور ارزانی کے وہ سات برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے سات برس شروع ہوئے اور اور سب ملکوں میں تو کال تھا پر ملک مصر میں ہر جگہ خوریش موجود تھی اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فراؤن کے آگے چلائے فراؤن نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو اور تمام روئے زمین پر کال تھا اور یوسف اناج کے کھیتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا